یہی کشمیر کا نوجوان لڑکا یہ دنیا کے مشہور شہر میں ہے ہالین میں یہ شہر ہے اس شہر کا نام ہے امسٹرڈم ہالین میں شہر ہے امسٹرڈم میں یہاں کشمیر کا لڑکا اور دیندار لڑکا نمازی اور ہر ایک دو دن کے بعد وہ فون کر کے یا ایک دو ہفتوں کے بعد فون کر کے مسائل پوچھتا رہتا ہے وہاں اور ایک شاندار ریسرچر شاندار سکالر وہ بھی فیزکس میں یا کیمسٹری میں ہے اور پیر جی کر چکا ہے اور کشمیر کا ہے بلکہ بعض دفعہ وہ ایچی بات بھی سناتا ہے جسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے اس نے سنایا کہ جی میں نے وہ انیسٹرٹوٹ بدل دیا میں کسی دوسرے انیسٹرٹوٹ میں چلا گیا میں جب وہاں میں نے وہاں جوئن کیا تو میں نے ان سے کہا کہ سار مجھے تو نماز بھی پڑھنی ہے تو باس نے کہا دیکھو یہ نماز پرائر جو ہے یہاں پرائر روم ہے نہیں تو اس پورے کمپلیکس میں یا اس پورے کمپلیکس میں کہیں بھی پرائر روم نہیں ہے ہم دیکھیں گے تمہالی اگر کوئی جگہ نکلی گے تو ہم تو کوئی دیں گے کہتا ہے وہ ایک دو دن کرتا رہا تو میں دیکھتا رہا کہیں ہیں تو باس نے مجھے پتا چلا کہ بیسمٹ کے اندر ایک روم کھالی ہے میں نے گیا چلا گیا بیسمٹ میں بیسمٹ میں دیکھا کہ وہاں کوئی خاص ریسرچ یونٹ ہے جو دن میں دو تین گھنٹے کھلتا ہے باقی بند رہتا ہے تو میں گیا وہاں اور وہاں وہ کھول کر کے میں نے دیکھا یہ بہت اچھی جگہ ہے مگر شاید یہ ریسرچ روم مجھے دیں گے نہیں نماز پڑھنے کے لئے میں نے وہی میں نے وہی دو رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے آپ کو نماز پڑھنی ہے یہاں امیسٹرڈم میں اور کوئی شاید مسلمان نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا میں اکیلا ہوں میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اگر مسلمان یہ سیہاں آتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے کبھی نماز اگر پڑھتے ہوں گے ورنہ کوئی اذان پڑھنے والا نہیں میں یہاں اذان بھی پڑھوں گا نماز بھی پڑھوں گا یہ جگہ مجھے دلوا دیں شکھوڑا آئیس پہ دوسرے دن باس نے بلایا اور باس نے بلا کر کے کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے اس نے کہا بیٹا جگہ تو ہے نہیں کہیں کمپس میں جہاں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت دیں اب اگر تم پسند کرو تو بیسمنٹ میں ہم نے بس جگہ ہے وہ جو کہاں ہم تمہیں دیتے ہیں یہ لڑکا مجھے سنا رہا میں اسے نگر میں تھا اور حضر بل سے گاڑی سے گزر رہا تھا اس وقت مجھے سنایا اس نے رڑکے امریکہ سبحان اللہ میرے بھائی کرنے والے وہاں بھی کرتے ہیں نہ کرنے والے یہاں بھی کرتے ہیں اس کو تو وہاں کوئی کوئی پرشت کرنے والا نہیں ہے وہ وہاں سے پوچھتا ہے مجھے عشاء کی نماز کا ٹائم اتنے بچے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا خیر مجھے اس کا کیا سنان تھا کہہ لگے جی میں ناروے جا رہا ہو اور ناروے میں دو گھنٹے کی رات اور بائیس گھنٹے کا دن ہے ناروے جا رہا ہے وہ بائیس گھنٹے کا دن ہے دو گھنٹے کی رات اس دو گھنٹے میں اس کو مغربی پڑھنی ہے عشاء بھی پڑھنی ہے فجر بھی پڑھنی ہے ٹھیک پھر کہہ رہا تھا کہہ لگے جی آسٹریہ یہاں کا قریب کا ملک ہے آسٹریہ کہ آسٹریلیا وہ تو ادھر ہے وہ ہے ساؤت ساؤت ایسٹ میں آسٹریہ یہ ہے آسٹریہ آسٹریہ وہاں قریب کا ملک ہے کہاں وہاں پانہ دن کا دن اور پانہ دن کے رات ہوتی ہے اور وہاں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کیا کہ بائیس گھنٹے کی رات ہے تئیس گھنٹے کی رات ہے بیس گھنٹے کی رات ہے چار گھنٹے کا دن ہے تو وہاں میں نمازیں کیسے پڑھوں گا وہ وہاں ٹائمنگ پوچھ رہا کہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور یہاں عام کشمیری کو کہتے ہیں یوتا لیڈ پوچھ گئے کاش ہے پھر سکتے سڑک پر آدھے گھنڈے کھڑے کے باتیں کرتے رہیں گے مسجد میں پانچ منٹ کے لئے لڑتے رہتے ہیں لوگ